اور خبر کیتھل تو جہاں کا ادھونس میں ایک پیڑیت پروار نے کیتھل کے کرنال چوک پر مرتک کشب رکھ کر جام لگا دیا ہے اور پولیس پرشاشن کے خلاف روش پردرشن کر رہی ہیں میں سوچنا ملتے ہی کیتھل کے ایس پی وسیم اخرم موقع پر پہنچ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے لیکن گصہ پر جنہوں نے ابھی تک جام لگایا ہوا ہے بتا دے گئی حملہ گلی بیباد کو لی کر کیا گیا تھا جس میں دو پاکشو کی آپس میں کہا سنے ہو گئی ان کی پندرہ بیس دن پہلے آپسی رنجز تھی جس کے کارن جو ان کے آر اوپی ہیں جو ان کے پتا جی کو الکیس چوٹ لگی تھی تو انہوں نے تب ہی بول دیا تھا کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے اور اس کے تحت انہوں نے ساتھ آٹھ آدمی ایک خود تھے اور پندرہ بیس آدمی نے انہوں نے بار سے بلائے تھے اس میں کچھ ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور یہ خود بھی ہیں جی مال لو نو دس آدمی تو جو پولیس ہے ہماری انہوں نے صرف اس کے پریوار کے نو دس آدمیوں کے نام ہی اس میں اپنا افرائی میں چڑھ آئے ہیں باقی اب یہ گوڑ مول کر رہے ہیں سبھی گوڑنا سبھی نام موگو جی اور ہم ان کی جو پرکریہ ہے پولیس والوں کی اس سے بلکل سنتوش نہیں ہے جی ہم انصاف جاتے ہیں جی ایک قریب ایک مہینے پہلے کا ایک ماملہ جس میں گلی کے سمجھ میں سوجزاری کا مقدمہ درد ہوا تھا اس مجھے مقدمے میں جو آروپ تھا آج اس کو دوسرے پکشنے کل شام کو جڑائی جاتے ہیں انہوں نے پولیس کو دعا بنانے کے لیے کہ ریس جلدی ہو یہ یہاں پہ جام لگانے کا پریاس کیا ہے میں نے آکے ان کو سمجھایا کہ اگر یہ جام نہیں کھول گے تو مقدمہ درد ہوگا انہیں کاروائی پہلے ہی دھوست طریقے سے چل رہی ہے ہماری دو ٹیم ہیں جو رس کے لیے الگ لگ گاؤں میں ایک غصو گاؤں میں اور ایک دروانہ کی ایڈیا میں اور گئی ہوئے ہیں دو بندے انہوں نے اس ماملے سے سمجھ دیت آلریڈی راؤنڈ اپ کر لی ہیں کاروائی میں کوئی کمی نہیں ہے ہماری سب سے پوری تکپردہ سے کاروائی چل رہی ہے موسیقا